نوجوان بچوں نے کاروبار سے لگنا چاہیے اپنے ڈماز روزے سے لگنا چاہیے دین سیکھنا چاہیے دنیا بھی حالات جو چل رہے اس پر نظر رکھتے ہوئے سنجیدہ زندگی گزارنی چاہیے ذمہ دار شہری بننا چاہیے ذمہ دار اولاد بننی چاہیے ذمہ دار قوم کے خادم بننا چاہیے ابھی نو یا دس تاریخ تک ڈسمبر کی الیکشن یادیوں میں نام اندراج کرنے کا اور جو ناموں میں گربڑ ہے اس کو درستگی کرنے کا کام چل رہا ہے ہمارے پاس تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری پچاس فیصد مسلم آبادی ایسی ہے کہ جو اٹھرہ سال سے اوپر کی ہے لیکن ان کا الیکشن یادی میں نام نہیں ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوری ملک میں ووٹ ایک سب سے موسیر ہتھیار ہوتا ہے جسے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچتا جسمانی طور پر اور یہ کوئی محلک ہتھیار نہیں ہے جب مسلمان نوجوان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان قوم کا سر اوچا ہو ان کی تاریخ کو لوگ یاد رکھیں مسلمان بچے اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے سچے خادم ثابت ہو مسلمان بچے نوجوان بچے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کی خدمت کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملکوں سے ظلم ختم ہو انسانیت عام ہو اگر یہی مقصد ہے تو پھر ان کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹی جگہ پر ایریے باٹھ لیتے اور پھر ابھی جو الیکشن یادیوں میں نام درست کرنے کا کام چل رہا ہے وہ کرتے ہیں جمہوری ملک میں سر گنے جاتے ہیں اور جب سر گنے جاتے ہیں تو تمہاری الیکشن یادی کی کانٹیٹی دیکھتے ہوئے تمہارا وزن کیا جائے گا کہ تم کتنے وزندار ہو تم سے کتنا ڈرنا چاہیے تم سے کتنا نہیں ڈرنا چاہیے تمہارا کتنا لحاظ کرنا چاہیے تمہارے پرکھوں کا کتنا لحاظ کرنا چاہیے اور جن لوگوں کے بھی الیکشن یادیوں میں نام ہیں ان کا بھی حال بڑا عجیب ہے کہ خود سے ان کا دل نہیں چاہتا الیکشن والے دن میں کہ وہ جائیں اور لائن لگا کر وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں جب نگر پالکہ کے الیکشن ہوتے ہیں تو جو وارڈ میں کھڑا ہوا آدمی ہے اس کو ایک ایک ووٹ کی پڑیو بھی ہوتی ہے تو وہ خوشحامت کرتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے اور لے کر آتا ہے تو ووٹ ڈالتے ہیں اس سے اوپر پھر جب ویدھان سباہ کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت میں پھر عامدار کے چھیلے بہت پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر گھروں سے نکال کے ووٹ کرواتے ہیں اور جب لوگ سباہ کا الیکشن آتا ہے اس وقت میں کوئی گشت کرنے والا نہیں ہوتا کوئی گھروں سے نکال کر ووٹ ڈلوانے والا نہیں ہوتا مسلمان محلوں میں اور مسلمانوں کی بھی احساس نہیں ہوتا جس وقت میں آئے گی آواز اوپر سے ڈلی سے کہ یونی فارم سیویل کورٹ نافذ ہونا ہے جس وقت میں آواز آئے گی اوپر سے کہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ اسلام کا قانون ظالمانہ قانون نے اس کو ختم کرنا ہے اور کبھی این آر سی اور سی اے کی بات آئے گی پھر روڑوں پر نکل کر آئیں گے لیکن جس وقت میں نکلنا تھا اس وقت نہیں نکلیں گے لوگ سباہ کا الیکشن تو یہ مرکزی حکومت کے قیام کا الیکشن ہوتا ہے اس وقت میں جس فکر سے ایک ایک ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے اس وقت میں ہم نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد پھر یہ دوسرے ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جن طریقوں کو دیکھ کر شیطان بھی ہستا ہوگا کہ اچھا ہے یہ غیر ضروری کاموں میں لگ گئے یا کوئی اس کا اثر بھی ہو تو وقتی طور کا اثر ہو اب اگر مسلمان اپنی طاقت دکھائیں سیاسی اعتبار سے سماجی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں خود کی عزت کو بحال کرنے کے لیے اور دوسرے جو پسماندہ لوگ ہیں مظلوم لوگ ہیں ان کے حق کی دادرسی کے لیے وہ اگر میدان میں اتریں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس ملک میں بسنے والی دوسرے نمبر کی بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے یہ فیصلہ کن انداز میں ہو سکتی ہے اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے یہ قرآن کریم کی بات ہے وَاعِدُّ لَهُمَّ سْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّا ہم لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ صرف نماز کے اوپر بیان ہو روزے کے اوپر بیان ہو تو یہ دینی بیان ہے آخرت کی بات کی جائے تو پھر صرف یہی آخرت کی بات جو دین ہمارا ہم کو پیشاپ کرنے میں پابند بناتا ہے کہ پیشاپ تم کو کس طرح سے کرنا ہے پیخانہ کس طرح سے کرنا ہے وہ دین اسلام ہم کو اتنا آزاد نہیں چھوڑ سکتا اور اتنا ہم کو لاوارس نہیں چھوڑ سکتا کہ الیکشن کے موقع پر کیا کرنا ہے ابھی سے ہم لوگوں نے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان فضول ریلیوں میں نکلنے کے بجائے اور یہ ناج گانے تماشے کر کے خود کی بھی رسوائی اور ذلت کا سامان کر کے پوری قوم کو رسوہ کرنے کے بجائے اور غیر ضروری کاموں میں پیسے برباد کرنے کی بجائے ابھی بہت کم وقت بچا ہوا ہے ہم اپنے اپنی مسجدوں میں سنٹر قائم کریں وہاں پر ایک ایک محلے میں سنٹر قائم کریں اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جانا ہی ہر آدمی اپنے گھر بیٹھے کر سکتا ہی ایک آدمی نے اگر لاؤگن کیا تو اس کے فون نمبر سے اور اس کی آئی ڈی سے چھے لوگوں کے الیکشن یادیوں میں نام چڑھائے جا سکتے آپ نے وہ کیا اس کے بعد بیلو کو ان کو لگا کہ آپ کے ناموں میں کوئی ڈاؤٹ فول ہے تو وہ آپ کو فون لگائے گا آپ کے پاس آئے گا یا آپ کو بلائے گا اس کو درست کروائے گا اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہر ایک سے اپنے بس کا نہیں لگ رہا ہے تو فکر کر کے چند لوگ کچھ نوجوان بچوں کو جو انٹرنیٹ کو جانتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں ان کو کھڑا کرے کہ بھئی ہم تمہارے کے لیے کچھ نگوچ عجرت کا انتظام کر دیں گے اور تم یہ کام کرو ایسا نہیں ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہو رہا تو کبھی کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے اور سوچیں کہ سامنے موجود بلی اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی تو اس سے خطرہ ٹل نہیں جاتا یہ بےوقوفی ہوتی ہے ابھی آنے والے دن بڑے سخت ہو سکتے ہیں لیکن ہم کو مایوس بھی نہیں ہونا ہے کیونکہ جس رب کو ہم مانتے ہیں جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ رب العزت کی رحمت اور عنایت آج بھی ہمارے ساتھ ہے آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے پورے اسلام میں داخل ہو اور دین کے ہر شعبے میں اور دین کے زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی گزارنے کے ہر کام میں اور ہر موقع پر جس وقت میں جس پوزیشن میں ہو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جانے اور اس کا پورا کرنے کی اپنی مقدور بھر کوشش کرے اسباب اور وسائل جتنے بس میں ہو اتنے استعمال کرے اس کے بعد اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ رکھیں ہمارے پاس اسباب اگر کم ہیں ہم نے کوشش کی کم ہیں تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کی مدد ہمارا انتظار کرے گی اور اگر ہمارے بس کا جتنا اتنا بلکل نہ کریں بغیر اونٹ کو باندھے ہوئے صرف اللہ پر بھروسہ کیے جا رہے ہیں تو یہ ایسا توقل اسلامی توقل نہیں ہے اور ایسا توقل یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا اللہ کی ذات پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں پہلے کچھ قدم چلیں اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرے یہی صحیح صورت حال ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ازان دے دی